حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حورن عین کے سر پر ہوا چلتی ہے پھر ہوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے کہ ان کی صحبت و ہم نشینی کے سرور و قیف ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے دیدار سے اور ہمارے ملنے سے ہمارے قرب سے ٹھنڈک پائیں اسے امام بیحقی نے روایت کیا ہے اب شروع سال سے کیا مراد ہے تو اس میں پھر علماء کرام نے دو آرہ کا اظہار کیا ہے ایک یہ کہ شروع سال سے روایت میں مراد محرم کا ابتدائی دن ہے لیکن یہ بھی بعید نہیں کہ بعض علماء نے اس کو یوں لکھا ہے کہ جنت اور رمضان کی اعتبار سے اگر شروع سال سے مراد شوال کا ابتدائی دن مال ہو کہ بھئی اس سے شروع ہو کر رمضان تک تو بارہ بعض علماء نے اس کو یوں بیان کیا اور بعض نے اسے دوسرے طریقے سے بیان کیا تو اب اس سے اندازہ کریں کہ رمضان کے احتمام میں جنت بھی سچتی ہے اور سارا سال صرف جنت رمضان کے لیے اپنے آپ کو یوں زینت میں رکھتی ہے اور خاص رمضان میں جب یہ ہوا چلتی ہے جو جنت کی ہوا ہے اور جنت کے پتوں سے گزرتی ہے اور ہورنعین تک پہنچتی ہے تو انہیں بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ جو خاص احتمام ہے یہ رمضان کے لیے ہے تو وہ اپنے رب سے دعا کرتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں مومنین کے لیے ہیں ایمان والوں کے لیے ہیں اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے بہت سارے لوگ جنہیں ایمان کی دولت نہیں ملی وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کار خیر کریں اچھے کام کریں نیک عمل کریں اور اللہ تعالی اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے جنت الفردوس میں داخل کرے اور ان نعمتیں ہمیں عطا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں